اچھا ہمارے ہاں نا ورلڈ کپ سے پہلے ایک کپتان تبدیل کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں شاید کہیں یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ اگر کپتان ورلڈ کپ لے آیا تو سیاست میں قدم ہی نہ رکھ دے نیوزی لینڈ سے ون ڈے سیریز جیتنے کے بعد اور ریکارڈ پہ ریکارڈ اپنے نام کروانے کے بعد بھی بابر آزم کو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے کپتان ہوں گے بھی یا کہ نہیں خیر خوشخبری دے دیئے انہوں نے کہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ کے لیے تیار ہے ویسے جو کپتان خوشخبریاں دیتا ہے نا اس کا کوئی اچھا حال نہیں ہوتا ہمارے میں خیر باقی باتیں ہم بابر آزم سے کرتے ہیں ویلکم ٹو مستیاں یہ تو کوئی مسج یا بلال ہے تسی بابر آزم تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ہم نے جو خراج تحسین پیش کیا نا تالیاں بجا کے تو آپ کو نہیں کیا وہ اصلی بابر آزم سے میں ہمیں خوش ہو رہا ہوں تو بابر آزم نہیں تو فارغ آزم ہے ہم کنال تیری مامی ساتھ بیٹھی یہ تعریف تو وہ کرائیں گی کون ہے یہ بابا جی یہ جی ہمارے ایکس کرکٹر ہے میں مشکور ممنونہ توڑا توڑے فنکاراندہ توڑے شوڑا مگر دیکھو ایک سینئر رکشے چو اترے ایک جونئر لینڈ کروزر چو اترے ازیاتی کدھتا کوئے گی محنت ہے میری محنت محنت اسی بھی کیتی محترمہ لیکن تو اسی رکشیہ نہیں کیتی ہے نا نہیں جنیورٹی صاحب اسی بڑی محنت کیتی وہ الگ گا لے کے ساڑھے میچ رکارڈ نہیں ہو سکے کن پتا ہے بابا جو اپیل کرتا اسی امپیر دوڑ جانتا ہوں تھا میں آؤٹو کیوں نہیں جانتا تو بابا جی ویسے یہ جو آپ کو غصہ آ رہے یہ اپنی ناکامی پہ آ رہے ہیں یا ان جونئرز کی کامیابی پہ ایک اوڑی دا سوال ہتھو ہتھی میرے تک پچاؤ بابا یہ اچھا نہیں بولنا ساڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے بیٹھے نا اے دوڑ جانگے پتا ہے کہ تو انہوں کھیج کی ہے کہ تو آنے دوڑ دا فیصہ کٹوں دیاں سی بیلکل درست کیا تسی چنیوٹی صاحب تو کہ ایک ٹیسٹ میں آئی دا میرے کرتا تو انہوں جس دوڑ دا تسی کال کر رہے ڈیٹھ دو سو روپے ملدا ہوئے گا بیرنا جی پلے دور سن اس دور دے میں کوئی پجا مہچان دی رکم کٹھی کر کے کیا کیا گرمنہ ایک بانی مرلے زمین اوڈو میں شدرج نہیں سی لے سکے دازہ کرو کہ سنو اے کی پہ کر دے رہے بابے نے گرم گرم دھو دا اپنے اتر اوڑ لیا سی انہیں پیالا پڑایا کہنے مٹھا کھا تکے ہو پایا ایک بات ہے کہ جو بابا جی کے دور کی کرکٹ سی نا وہ ہوتی تھی یعنی سو ونڈے جو ہے نا وہ پلیئر جو ہے نا کم از کم دس سال میں کھیلتا تھا یہ سو ونڈے آپ دو دھائی سال میں کھیل لیتے ہیں سو اینکز میں تو اٹھارہ سینچری بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں ہاشی معاملہ دا ریکارڈ توڑیا جی میبین ریچرڈ ریچرڈ تھا دیکھیں آئی سی سی کی جو رینکنگ ہے کرکٹر آف دیئر مسلسل دو سال سے اپنے نام کر رہے ہیں ڈیورنگ یو کرکٹ کریئر آپ بولر تھے غالباً نای بیٹسمن تھے پھر نای کیا تھے میں باروں گیندہ پڑھانا تھا مہترما میں آر راؤنڈر تھا اوہ 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 اچھا فاس بولر تھے یا سپن کراتے تھے میں اس دور چھ دال آنا ہوں جتھے سپن چل گئی سپن چل گئی جتھے فاسٹ ہو گیا تھے فاسٹ ہو گیا پاپا پہلے مہجر سیلیکٹ ہو ایسی نا اچھا انہوں نے خوشی چی ریجیکٹ کرتا کیوں پہلے اجھے نے سیلیکٹ انہوں نے کہتا ہے باہت مہربانی ارزیب ہے کہ کوچ تسی غیر بلکی بلاندے ہو ایتھے تو اڈگو سینئر پلئر بجود پہل اور بکار پہل ارزیب ہے کہ سنو کوچ رکھنا چاہی دے سنو کوچ پاکستانی ٹیم تا رکھ لینے ہیں سنو کم بھی ممولی ہے جو دو ٹیم نے سٹیڈیم جانے سے صرف کوچ کرا ہو نہیں ہے انشاء جی اٹھو اب کوچ کرا ہو میں کہنے دا تسی ایڈے سونے لگو گے نا مین گیٹ دے تکھلو تے سب دے بیویل پھارڈا ہے اے ای قدر رہ گی ہے تے سینئرز دے اس بلک ویچ اسٹریلیا جا بیٹھے تے ویک ہو تھے انہ نے اپنے پلیرہ دے مجس پہ بڑھائے بیٹھے بابای توٹا ہی بنوا دینے بابا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوچ لگایا جائے کرکٹ ٹیم کا مجھے یہ بتائیے کہ ہینڈل دا بال آؤٹ کیا ہوتا ہے بڑا اچھا کوئیسٹن ہے تیرا میں اگر اے سوال توڑتے پلٹا دیا کہ میں توڑی ذہانت چیک کرنا چاہاں اے کنو کی کہنے چلیں آپ میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ انام دیں گے پھر انام دیں گے تیرا جب بیٹسمن کھیل رہا ہو اور بال نیچے گرے اور وہ بکٹوں کی طرف جاری ہو اور اپنے ہاتھ سی اگر اٹھا کے باپس اس کو کر دے تو اس کو ہینڈل دا بال آؤٹ کر دے بے کن سائی کیا ہے جیم تیری اور جناب جو یہ بتا رہے نا جو میری سیلیکشن ٹیم میں ہوئی جنا آپ سیلیکٹو ہے تکرکٹ ٹیم میں ہاں جی یہ وسیم اکرم ساور ان کے ساتھ ہی ووو انڈر نائنٹی ٹیم جو بنی تھی نا اورے باہد بندہ اپنے آپنا ہی گالکار دا ہاں جی اور تو ان پتا ہے گا کہ اے اس ٹیم دا اپنر بھی سی اور کوچ بھی سی اپنر اور کوچ کیسے این جا کے اپنے کردہ سی ہاں اسے والا کے کوچ ہو جائے اچھا ازر صاحب تو کھر انڈر نائنٹین میں کھیلے آپ وہ سیم اکرم نے بول کرائی بول ہے تو لنگی سارے سنلا گا پھے کیوں یہ دی ویگو ویگٹ دے اسے دے گا پھے اے تو ان پتا ہے کوری ویگو ویگٹ بھی آؤٹ ہویا ہے اس کرکٹو جو میں دیتا ہے اے لڑکے نہیں دے سکتا جیسے دن میرا نکاس ہی اچھا جی میں ہاتھ تے گھانا بنے آئے اچھا میں سٹیڈیوم سا اور میں پیچھتے سا کرو فون آئی جا رہا میں فون تے انہوں دسیا کے چار اووراں تے ترتالی سکور رہندا ہے میں ایتھو نہیں نکل سکتا اسی ڈولی لائکے تے ایتھے آجو اے تو آڈی پر جائی ڈولی سمیت سٹیڈیوم پہنچی ساری براہ پیچھتے آج میریہ پھوپیاں ساریاں پیلڈنگ کھلوٹیاں سان بڑی خالہ سیال کو اٹھلی مڈاؤن تے کھلوٹیاں مڈاؤن پہ کون تھا جنہیں تھوڑا نیوندرہ پایا سی انگلینڈ دی ٹیم نو میں آج بھی سلیوٹ کرنا ہے آئین باثم مائی گھٹنگ نے پانچ پانچ ازار پانڈ عوضوں اپنی پر جائی دو سلامی پائی اس کشی میں ان کی چاچی ہے ان باثم کے ساتھ انگلینڈ چلی گئے بابا جی آپ کو چھوڑ کے ہم بہت ہو گئی بہت بہت کر لیا بیسے بابر کا شکریہ ادا کرنا ہے چاہیے ہم سب یہ تو میرا فرض تھا 48 گھنٹے کے لیے صحیح ہم رینکنگ میں نمبر ون تو آئے لیکن بڑی گال لے گی میں کہنا ابھی بھی تین نمبر پہ تو ہے نا مجھے یہ بتائیے کہ آج کی جو کرکٹ ہے اور جو پہلے زمانے کی کرکٹ ہوا کرتی تھی کیا فرق دیکھتے ہیں اینہ بچے بہت مختلف کرکٹ ہو گئی ہے اینہ والوں سے سڑے دورچ بڑی عدبالی کرکٹ ہو دی عدبالی کرکٹر جب بولر آتا تھا یوں کرتا تھا السلام علیکم کیا میں آپ کو بول کر آ دوں اور سامنے لوگ کہتے تھے بھائی اگر آپ کو نہ گوارے خاتر نہ گزرے میں آپ کو چھکا مار سکتا ہوں یہ کیا بات ہوئی بابا جی آپ سٹھے آگئے ہیں ریسپیکٹ سے مخاطب کریں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہمارا دور ہے بینہ جی تو آپ کے دور کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اچھا باب بید مو تو نا بیڈ مار دائیں اپنی اٹم دے چک کرے جائے اور اس دور چھے آؤٹ ہو جانا جو سارے نے رونا عدب بھی بہت سکتا ہے لینج لگتا سی پینڈو کوری ٹورن لگے نا ہمارا دور چھے آؤٹ ہو جانا